اگر آپ نے سمیہ پر اپنا انکم ٹیکس ریٹن نہیں داخل کیا ہے تو پریشانی ہو سکتی ہے نئے عام بجٹ کے ذریعے سمیہ پر ریٹن نہیں داخل کرنے والوں کے لیے جرمانے کا پرافدھان کیا گیا ہے نیا نیم پہلی اپریل 2018 سے لاغو ہوگا اور اسیسمنٹ یئر 2018-19 کے لیے پرہاوی ہوگا ویتن بھوگی لوگوں کے لیے آئے کا ریٹن داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی ہوتی ہے دوسرے شبدوں میں کہیں تو ویت ورچ 2017 اور اسیسمنٹ یئر 2018-19 کے لیے انکم ٹیکس ریٹن داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی 2018 ہوگی ابھی تک کہ پرافدھانوں کے مطابق اگر 31 جولائی تک ریٹن نہیں داخل کیا اور کوئی ٹیکس بکایا نہیں ہے تو اگلے سال مارچ یعنی 31 مارچ 2019 تک بغیر جرمانے یا کسی پریشانی کے ریٹن داخل کرنے کی صدہ ملی ہوئی تھی وہیں اگر ٹیکس بگایا ہے تو پہلی اپریل 2018 سے ہر مہینے ایک فیزدی کی در سے بیاز چکانا ہوگا ٹیکس اور بگایا چکانے کے بعد ہی ریٹن داخل کرنے کی صدہ ملے گی نئے بجٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی آئے پانچ لاکھ روپے ہے اور 31 جولائی 2018 تک آپ نے ویت ورش 2017 کا ریٹن داخل نہیں کیا تو آپ ایک ہزار روپے جرمانہ چکا کر 31 مارچ 2019 تک ریٹن داخل کر سکیں گے اگر آپ کی آئے پانچ لاکھ روپے سے زیادہ ہے اور 31 جولائی 2018 تک ریٹن داخل نہیں کیا تو آپ کے لیے دو وکلپ ہیں پہلے وکلپ پہ تحت 31 دسمبر 2018 تک پانچ ہزار روپے جرمانہ دے کر ریٹن داخل کر سکتے ہیں دوسرے وکلپ کے تحت ایک جنوری 2019 سے لے کر 31 مارچ 2019 تک دس ہزار روپے جرمانہ دے کر ریٹن داخل کر سکیں گے اقتصم آج 2019 کے بعد کسی بھی صورت میں ویت ورش 2017 اور اسسمنٹ ایئر 2018-2019 کا ریٹن داخل نہیں کیا جائے گا تو آئے کر ریٹن داخل کرنے کے کئی فائدے بھی ہیں مثلاً بینک سے کرز لیتے وقت یا پھر کچھ دیشوں کے لیے ویزا کا آویدن کرتے ہوئے یہ ریٹن آپ کی مدد کرتے ہیں تو وقت پر ہی آئے کر ریٹن داخل کریں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف